بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو گلے کا ریزائن بنانے بنا کے بتانے والی ہوں بہت خوبصورت ریزائن بنے گا اور اس کے لئے یہ میرے پاس پیوپٹی ہے کمیز کی میں نے پہلے ہی کٹنگ کر لیا اور جتنی لیندھ لینے ہیں لے کے تو اب گلہ تیار کرنا ہے اور گلے کے لئے یہ میں نے پیوپٹی لیا ہے اور پیوپٹی میں نے ادھر سے چڑھائی اس کی تین انچ لینے ہیں اور جو گہرائی ہے ویسے تو ہم سارے چھے انچ لیتے ہیں لیکن یہ اس کا نیچے سے کٹ بنے گا تو وہ کٹ ہم سارے چھے کے بجائے سات انچ تک لیں گے لیکن ادھر سے ہم سارے چار لے لیں گے یا پانچ تک بھی لے سکتے ہیں اگر آپ گلہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے یہ سارے چھے لے کے تو پھر نیچے سے کٹ لگایا ہے تو پھر وہ زیادہ کھلا ہو جائے گا تو اس کے لئے یہ میں نے پانچ انچ تک لے لیا اور اب اس کو پانچ انچ کے ایسے آپ اس طرح انچان لگا لینا ہے اور پھر اس طرح انچان لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو گلائی ہے یہ والی یہ آپ نے اس کو دے دینی ہے اس گلائی کے تابق اس کے بعد یہ ہمارا جو گلہ ہے یہ تیار اس کے اندر تک یہ گلہ ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ادھر سے لے کے نشان ادھر تک آپ نشان لگا لیں یہ والا اور پھر ادھر سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنا کٹ لگانا چاہ رہی ہیں تو آپ اتنا کٹ لگا لیں تقریبا میں دو انچ کا کٹ لوں گی تو ایک انچ پر نشان لگا ہوں گی تو اس کو نشان لگا کے تو ایسے نشان لگا لوں گی اس طرح اس طرح نشان لگانے کے بعد یہ جتنا میرا ادھر باہر ہے اتنا میں باہر سے لے کے تو یہ نشان لگا کے تو پھر ادھر بھی میں ادھر سے ایسے نشان لگا لوں گی اب میں اس کی کٹنگ کار لیتا ہوں پہلے باہر سے کروں گی پھر 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 کی کٹھ لکی پھر 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 کی کٹھ ل کر کے اس کے بعد یہ میں نے کپڑے کے اوپر اس کو لگا لیا ہے کپڑے کے اوپر لگانے کے بعد یہ سائد سلائی لگائی ہے تو اب میں نے یہ نشان بنا لیا اس طرح کمیز کے اوپر اور یہ گلے کے اوپر اب اس طرح رکھ کے یہ لائن اور یہ لائن ملاتے ہوئے اس طرح رکھ لینا ہے اور اب میں بلکل جسا گول گلہ ہم سادھا گلہ بناتے ہیں اس طرح آپ اس کو سلائی لگائیں اور پلٹ کے اس کو الٹی سائی پہ لے کے جائیں الٹی سائی پہ لے کے جانے کے بعد میں اس پہ ترپائی کر کے پھر آپ کو اس کی لکھ دکھاتی ہوں اس کے بعد اس کے اوپر ہم دیزائن کریں گے یہ دیکھیں اپنے آرمر گلہ تیار کر لیا ہم نے بلکل سادھا کیونکہ یہ کام والا میری ایک کڑائی والا سوٹ ہے کڑائی اس پہ اوپر ہوئی ہوئی ہے تو میں چاہتی تھی کہ سادھا سا گلہ بنے یہ میں نے سادھا گلہ بنہا لیا ہے اب ہم اس کے یہ جو لوپس تیار کی ہیں اس کی چڑائی ڈیڑھ ڈی انچ تھی اور تیار ہے جو وہ تقریباً آدھی انچ ہے ٹھیک ہے آدھی انچ کی آپ نے یہ لوپس تیار کر لینا ہے اور ان کی لمبائی آپ نے اپنی گلے کی نصاب سے ایسے رکھ کے دیکھ لینا ہے تھوڑی فالت ہو نہیں چاہیے جس طرح یہ فالت ہو ہے اسی طرح یہ میں نے تین لیئے ہیں یہ یہ تین لے کے ان کو میں نے ایسے سلائی لگا لینا ہے اس طرح یہ تینوں لوپس ہم نے اس طرح بلکل ہم نے سامنے رکھ رہنے ہیں اور سلائی لگانے ہیں اس طرح ہم نے اچھے سے اس کو سلائی لگ سا پکا کر لینا ہے اب ہم نے اس کو جس طرح چوٹی بناتے ہیں اس طرح اس کو ایسے اس کو ٹائٹ کرتے ہوئے اس طرح پھر یہ والی اس طرح پھر اس طرح پھر اس طرح پھر اس ہم نے اس کو ایسے اس کو سیدھا سیدھا رکھتے ہوئے اس کی جس طرح چوٹی بناتے ہیں اس طرح اس کو کر لینا ہے اس طرح اب ہم نے یہ تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم ایسے ایسے رکھتے جائیں گے اور اس کو سویدہ کے ساتھ آپ نے ایسے مکمل کر لینا ہے اس سویدھا کے ساتھ ٹانکیں ہوں گاتے ہوئے ہم اس کو مکمل کریں گے آپ نے نیچے سے جو یہ والا داگ ہے یہ جو نیچے ہم نے ایسے ٹانک کا نظر نہیں آنے دینا چاہیے اس طرح سے ایسے ہم اس کو ایسے کچھا ٹانکے کی طرح ٹانکہ لگاتے جائیں گے تو اس کو ایسے جوڑتے جائیں گے اس طرح اس طرح یہ میں نے باقی ساری جوڑ لیا ہے یہ کا سارا لگا لی ہے اب یہ در میں بٹن لگاؤں گی اس کے لگانے کے بعد یہ میں نے چاروں بٹن لگا لی ہے اس کڑھائی کے ساتھ میچ کر کے تو اگر آپ کو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی